موسیقی 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 مگر جن تین بے گناہ لوگوں کو تُو نے مارا ہے ان کا تو گناہ کی دنیا سے کوئی باسطہ ہی نہیں تھا انہیں مار کر تُو نے ان کے پریوانوں کو بھوک گریبی اور تکلیفوں میں جھومتیا ان میں سے ایک اپنے بڑے ماں باپ کا اکلوتا سہرہ تھا اور جس مزدور پر تُو نے گولیاں داگی وہ پارا لوگوں کا پیٹ بھرتا تھا اور انساری کی ویدھا کی گود میں تین مہینے کا بچہ ہے اور یہ سارے پاپ تُو نے اپنی اس بردی پر ایک اور سٹار بڑھانے کے لیے کیے ہیں نہیں دیوہ نہیں دیوہ تم مجھے نہیں مار سکتے تم جانتے ہو ہمارا ڈپارٹمنٹ یہ کام میں اسی کی بھلائی کے لیے کر رہا ہوں یہ ریبولور سرکار نے تجھے برائیوں کو مٹانے کے لیے دیا تھا تُو نے اس سے صرف گناہ کیے ہیں نہیں دیوہ یہ ریبولور پہلی بار کوئی نیک کام کرنے جا رہا ہے دیوہ 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 سن تو دیوہ دیوہ میری 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 بات تو سن کیا سنوں ایک بات تو سن لے اکاش دیکھ مجھے نوکری چھوڑنے کا کوئی کم نہیں کتنا شرمیدہ ہونا پڑتا تھا مجھے میرا بڑا بھائی ایک بڑی کمپنی میں بڑا آفیسر اور میں ایک مل میں کیا میں نے اسی لیے پڑھائی لکھائی کی تھی دن رات اسی لیے مرتا تھا دیوہ میں دیوہ میں مانتا ہوں کہ یہ کام تیرے لائک نہیں تھا لیکن آدمی کو جینے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے نہیں اکاش میں صرف جینے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا جو لوگ مجھے پسند نہیں میں وہاں کام نہیں کر سکتا تُو اس نوکری میں جینے کی بات کرتا ہے یہ دیکھ تیرے آسو کی نوکری میں ایسے ہی چیئی آ جاتا ہے دیوہ دیوہ تُو نے جوتا کیوں پھیک دیا دیوہ دیکھ ننگے پاؤ تمہیں لگ جائے گی دیوہ دیوہ میری بات تو سن دیوہ دیوہ تُو نے مجھ سے کہا کیوں نہیں کہ تیری جوتے پھٹ گیا ہیں دیکھ مجھے اگلی تنکھوں ملے گی نا سب سے پہلے میں تیری لیے نئے جوتے کھری دوں گا پہن لے نہیں تو لوگ کہیں گے ایک بڑی کمپنی کے سینئر سپروائزر کا بھائی ننگے پیر چل رہا ہے چھوڑ دی تو اس نے یہ نوکری بھی چھوڑ دی میری سمجھ میں نہیں آتا یہ چاہتا کیا ہے اب چھوڑیے نا اگر کیا پریشانی تھی تمہیں وہاں وہ کام ٹھیک نہیں لگ رہا تھا مجھے میرا من نہیں لگتا تھا سنا انہیں کام وہ چاہیے جس میں ان کا من لگے اتنی مشکل سے پہچان نکال کر میں نے سورج مل جی سے بات کی تھی بڑی مشکل سے منایا تھا انہیں اور آج کل ایسی نوکریوں کے لیے بھی ہزاروں لوگ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کا من نہیں لگتا مجھ سے نہیں ہوگی اس طرح کی نوکری کیا اسی نوکری کے لیے میں نے جیت اور محنت کر کے پڑھائی کی تھی کیا فائدہ ہے ان ڈگریوں کا تو تم چاہتے کیا ہو جب تک کوئی بڑا کام نہیں ملے گا تب تک گھر پر بیکار بیٹے رہو گے بس بھی کیجئے اسی کھانا تو کھانے دیجئے تم چھپ رہو کسی بھی نوکری میں ایک پل بھی ٹک کر کام نہیں کرتا یہ کہیں اس کو کام ٹھیک نہیں لگتا اور کہیں جناب کا من نہیں لگتا حد ہوتی ہے ہر بات کی دیوہ دیکھا اس کی اکھڑ دیکھیں اس کا مطلب ہی ہے کہ جو کرنا چاہے سے کرنے دو بس کوئی ٹوکنے والا نہیں ہونا چاہیے ڈیوہ کیا بات ہے بھئی پٹا کہ کس کشی میں جلا رہے ہو تیری کو بالنٹ ہے کیا ڈیا بیچھار گئی ہے جس دیش میں پل رہے ہو جس دیش کی روٹیا کھاتے ہو اس دیش کی ہار کی خوشیاں مناتے ہو شرم نہیں آتی تمہیں لو ایک اور گاندھی جی آگئے چل پوٹلے ادر سے یہ پوٹے گا نا تیرا مو بھی کالا ہو جائے گا چل پوٹلے چل بھائیہ بھائیہ چلو نا چل 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 آکاش کودی کو لے کے گھر جاؤ چلو چلو کیوں بھائی میرے بھائی کا مو کالا کرے گا بابو جی گلتی ان لوگوں کی تھی پہلے اس نے مجھے ہاتھ لگایا اس کے بعد اور اس کے بعد انہوں نے اپنی گنڈا کر دی دکھا دی انہیں پکڑ کر پیٹنا شروع کر دیا میں پوچھتا ہوں کیا فرق ہے ان موالیوں میں اور اس میں ہاں ہاں میں نے مارا انہیں اگر وہ بھاگ نہیں جاتے تو ان کے ہاتھ پیر توڑ دیتا دیوہ کس طرح بات کر رہے ہیں تو مجھے بولنے دے ما میرے بھائی کو کل کالی دے میں کھڑا تماشا دیکھتا رہوں تم سمجھتے کیا ہوں اپنے آپ کو کسی کے بھی ہاتھ پاو توڑ دوگے تم اور یہ سب کر کے پریشانی میں کسے ڈالوگے ہمیں ہی نا میں آپ کو پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا بابو جی مگر بزدیلوں کی طرح جی بھی نہیں سکتا برائی کو دے کر موہ نہیں موڑ سکتا میں میں پھر سے کہتا ہوں کہ میں نے وہاں جو بھی کیا ٹھیک کیا غلط نہیں کیا آپ بھی اس کے ہر بات پر ناراض ہو جاتے ہیں اب اس عمر میں اتنا کوئی جھکے بھی تو نہیں چل سکتا کیا کیا مطلب ہے تمہارا میں نہیں گزرا اس عمر سے یہ نہیں گزرا جمانی کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی آگے پیچھے کا سوچنا بند کر دے چلو کھانا دو مجھے جس طرح سے ان لوگوں نے مجھے پکڑ لیا تھا میں تو ڈر ہی گیا تھا کیا آکاش آنٹ ڈس تھے وہ اور گڑڈی بھی تو میرے ساتھ تھی ایسے لوگ کاغذی شیر ہوتے ہیں کوئی دم نہیں ہوتا ان میں ایک مارو تو بھاگ جاتے ہیں تو ہس کیوں رہا ہے اس نے کہا نا تجھے کہ تُو دوسرا گاندھی ہے گاندھی پتایا کتنی بڑی ہستی تھی ٹان ٹان آج کی تازہ خبر بابو جی کمرے میں چلے گئے ہیں کھانا کھالو کھانا کھالو چلو آہاں یارت ویسے بھائیا کچھ بھی ہو پورے محلے میں چرچے ہیں آپ کے آج آپ نے جس طرح سے ان لوگوں کی پٹائے کی ایک ادھر سے ایک ادھر سے بھائی 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 اسے بہت چھوٹ دے دینی چاہیے لیکن تمہیں کیا لگتا میں پیار نہیں کرتا اس سے تمہاری بیٹی جو چوری چوری کھانا کھلاتی ہے ایک بہت چکے نا اسے وہ تھالی میں ہی لگاتا ہوں کیا جی پیارت کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی غلطیوں اور حرکتوں پر نظر نہ رکھو بھائیتری ایک غلط قدم اٹھ جائے تو پھر زندگی پر پچھتانا پڑتا ہے ویسے بھی مجھے اس کے گسیل صبح سے ڈر لگتا ہے لو تمہارے زدی لڑکے کی سڑک پر جانے کا سکر گیا اس سے کیا ہوا گوٹی گوٹی تو رو کیوں رہی ہے افو فرف روئی گی ایا کچھ بٹائی گی ماں آج اس ویلاس نے پھر سے مجھے ویلاس نے پھر سے کیا بھائیہ آج اس نے پھر میرا راستہ روکا میں نے جب اسے منع کیا تو اس نے میرا ہاتھ مکر لیا دیوہ باغل ہوگی کیا اس کے سامنے بولنے کی کیا ضرورت تھی پتہ نہیں اب وہ کیا کر بیٹھے گا لیکن ماں میں بھی کیا کرتی تو چل میر ساتھ بھائیہ دیوہ روک روک پیٹا روک روک جے موسیقی روکجا دیوہ بھائیہ مرا Airlines I Phrama حسنان پر سکھامی مراک میں لچ متوکہ کیا ہوں روکجا روک جہای ایر ''Pooja'' بھائیہ 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 پیٹھ کر مسا proper حاضر لیکن سوارت بھی ہے چل لگ گئی یامینڈی پائزہ نکال پائزہ نکال 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 ours babies ہماریخڑ reputation ہماریخ Virtę بھائیہ آج اس نے پھر میرا راستہ روکا میں نے جب اسے منا کیا تو اسے میرا ہاتھ پکر لیا دیو چھوڑ دے اسے بات جائے گا وہ دیو چھوڑ دے اسے بات جائے گا وہ دیو چھوڑ دے دیو چھوڑ دے چھوڑ دے ہو پہلی سے پانی لاؤ موسیقی موسیقی